گھروں میں گاڑیاں دھونے والے شہری ہو جائیں ہشیار واسا ملتان نے صاف پانی سے گاڑیاں دھونے والے سارفین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ایم بی واسا کے حداد پر کارروائیوں کے لیے فوریس کار تشکیل دیا جائے گا واسا عاملے کو جرمانے اور روٹس جاری کرنے کے اختیارات حاصل ہوں گے جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں مکمل بحال حکومت نے یکم مارس سے کلاسز ریگولر کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں میں یکم مارس سے ہفتے میں پانچ دن کلاسز ہو گی میٹرک امتحان چار مائی اور انٹرمیڈیٹ کا بارہ جون کو ہوگا بہاول پر ووڑ کے جانب سے گیارویں بارویں اور نہم دہم کے امتحانات کا شیڈول جاری دہم کے نتائج کا اعلان اوگست 2021 کے آخری ہفتے کیا جائے گا انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ کے نتائج ستمبر کے آخر میں بتائے جائیں گے پنجاب بھر کے دکانداروں کے لیے بڑی خوش خبری لاہور ہائی کورٹ نے دکانے اور کاروباری مراکس ریگولر اوقات کار کرپ پر کھولنے اور پولیس کو بغیر نوٹس تنگ نہ کرنے کا حکم دے دیا پنجاب حکومت نے دکانے بند رکھنے کے لیے جاری نوٹیفیکشن واپس لے دیا گزدار حکومت کا شعبہ صحت میں ایک اور سنگے بیل وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزدار کا بڑا اعلان پنجاب میں مزید پانچ مدر اینڈ چائلڈ کے ائر اسپطال بنانے کی منظوری دے دی لائیہ راجنپور اور بہاون لگر سمیت دیگر شہروں میں اٹھائی سرم روپے کی لاغت سے اسپطال بنائے جائیں گے قریب عوام کو سہی سہولیات کی پرہمی کے لیے انقلابی قدم سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمی راشد نے لائیہ میں اٹھاسی نئے سہید گھر بنانے کی منظوری دے دی سیکنٹی سہید جھلو پنجاب محمد اجمل نے نئے سہید گھر کے منصوبے کی تفصیلات پیش کی مہاولپور میں کم آمدن والے طبقے کے لیے اپنا گھر بنانے کا خواب ہوگا پورا ڈیولپنٹ آتھارٹی کا تین اور پانچ پنلہ کی پیٹس بنا کر نیا پاکستان ہاؤزنگ سٹیم کو فراہم کرنے کا فیصلہ کمیشنر زفر اقبال نے نیا پاکستان ہاؤزنگ پرگرام پروجیکٹ کے اجلاس میں نویت سنا تھی پیٹس کی آسان ایک ساتھ پر تخمینہ لاغت کا بھی رائزہ لیا گیا کہتے ہیں جگہوں کی فیسیبلیٹی مکمل کر کے بخائدہ اعلان کیا جائے گا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں سیکریٹریز کو پل پاور دینے کا سلسلہ جاری سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن کے بعد سیکریٹری ہیلتھ اور کمیونکیشن ورکس کو مکمل اختیارات دے دئیے گئے ملتان، ڈیجو خان، رحیمیہ خان، بہاولپور، لودران، ویہاڑی اور بہاول اگر میں سیکریٹریز ساؤت پنجاب، والاسمین کے تقرور تباطلے اور تائیناتیاں کر سکیں گے فنڈز کو بھی مقامی سطح پر استعمال کیا جا سکے گا